اچھا میرے بھائی نے سوال کیا کہ نظر و جادو اور اسیف کی نشانیاں کیا ہیں اور ان میں ایک آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے ان کی نشانیاں کا میرے بھائی یہ تو ابھی تک میرے پاس پندرہ پندرہ بیس بھی سال ہو گئے ہیں بعض بندوں کو کام کرتے ہوئے ہیں یہ تو تجربے سے پتا چلتا ہے کوئی سوالات ہوتے ہیں مریض کے کچھ کی اس کے عزا کو چک کیا جاتا ہے اس کے نخونوں کو اس کی آنکھوں کو اس کی رنگت کو پھر اس سے پتا چلتا ہے یہ ایک تینوں چیزیں غیب سے ہوتی ہیں بعض اوقات ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا مریض ہے بعد میں جب تھوڑا سا کام کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو نظر اس کو لگی ہی ہے ہمیں اس سے کوئی کہے ہاں کچھ جادو کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہوا ہے جس پر جادو ہوتا ہے اس پاس سے کوئی بدبو بھی آتی ہے وہ معالج جی اس کو دوسرے کو نہیں سمجھاتی معالج کو اس کی سمجھا جاتی ہے جس جگہ جادو ہوتا ہے جس گھر میں جس دکان میں وہ ہمحسوس ہو جاتا ہے یہ احساسات ہیں تجربے سے پتا چلتے ہیں اس طرح سمجھانے سے نہیں ہوتا بعد بیچارے پوری پوری جنگی لگا لاتے کچھ بھی ان کو آتا